اسلام علیکم ویورز رانی کی کچن سے رانی حاضر ہے اور آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو چیزیں اس کو میں نے ٹائٹل دیا ہے برک فرس اسپیشل اور اس میں میں بڑی چٹپٹی سی چیزیں بنا رہی ہوں جیسے کہ کچوریاں پوریاں آلو کی کری چھوڑوں کا سالن اور خاص طور پر ہماری کچوری میں فل کرنے کے لیے پوریاں میں فل کرنے کے لیے مکس چنے کی دال مسالے دال تو اس کے لیے جو سب کچھ میں نے یہاں رکھا ہے وہ تاکوش ہو رہا ہی ہوگا لیکن ون بائی ون میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں دو کی پرپریشن بتا رہی ہوں دو کی پرپریشن کے لیے میں نے تقریباً ڈیڑھ پاؤ میدہ لیا ہے اور اس میں میں ہاف ٹی سپون کلونجی ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر نہیں یہ میٹھا سوڈا ہے یہ ہاف ٹی سپون ایٹ کیا اس کے لابہ فل ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ ایٹ کی اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی پگلی ہوئی گرم گرم گھی یہ دیکھیں میجورمنٹ آپ اندازہ لگا لیں یہ ون کپ ہو سکتا ہے ٹو بڑے سپون میں نے اس میں گھی کے ایٹ کر لیے اور میں اس میدے کو بھون دوں گی وارم وارٹر ہے یہ لیوک وارٹر یہ لیوک وارٹر اس کو بڑا سوفٹ ٹیکچر دے گا بڑا سوفٹ رکھے گا میں دیرے دیرے اس میں پانی ایٹ کروں گی جتنی مجھے ضرورت ہے جی تو ہم نے دو تیار کر لیا ہے اور اسے میں گھی سے ہلکا سا گھی اپلائے کر کے میں اس پر کور کر کے سے چھوڑ دوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اور میں اس میں فلنگ کے لیے جو دال تیار کرنے والی ہوں اس کے لیے میں نے دیرے پہنچینے کی دال لی ہے جو میں نے بوائل کر لی اسے میں ہلکا ہلکا دردرہ پیسوں گی اور اس میں جو انگریڈنٹ میں اس میں شامل کروں گی وہ کلونجی ہے کلونجی ہاف ٹی سپون اس کو اب ابھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں کوئیشو نہیں ہے اسی طرح اس میں میں لے رہی ہوں ون ٹی سپون لہسن ادرک کا مکس پیسٹ ہے لہس وٹری اور سالٹ ون ٹی سپون فل اور ریڈ چلی پاوڈر بھی ون ٹی سپون فل ہے اسے میں ہلکا دردرہ پیسوں گی بہت بارک نے اور اس میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ انگریڈنٹ ہوتا ہے سفیز زیرہ اور کالی میٹ یہ مکس میں نے ون ٹی سپون لیا ہے اسے میں ہلکا سا روست کروں گی جس کے لئے میں نے پین پہلے سے گرم کر لیا ہے زیرہ کالی میٹ سا ہلکا سا روست کر رہی ہوں لائٹ براؤن ہو جائے گا تو میں ایسے آرڈر فرم میں کن بٹ کر لوں گی پیس لوں گی اسے بلیک نہیں ہونے دینا ہے بس لائٹ براؤن کرنا ہے بیوئر سیوہ تیار دکھیں گا برنا راوف کرنے کے بعد بھی کوکنگ کا پروسس جاری رہتا ہے کیونکہ پین ہمارا گرم ہو چکا ہوتا ہے اس لئے میں نے پہلے ہی برنا راوف کر دیا آپ یہ دیکھیں یہ لائٹ براؤن اب بھی ٹرن ہو رہا ہے تو اب میں اسے پیس لے جاری ہوں جی تو زیرہ سفیز زیرہ اور کالی میرچ میں نے روست کر لیا اور برائن کر لیا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب میں اسے ہلکا ہلکا پیس ہوں گے آپ جس طرح سے چاہیں اسے دردرہ پیس سکتے ہیں یہ بوائلنگ کے بعد بڑی سوفٹ ہو چکے ہیں بڑی آسانی سے یہ پیس جائیں گے تو ٹائم ہے آلو کی کری تیار کرنے کا اور چھوڑوں کا سانن تیار کرنے کا اس کے لئے جو انگریڈنٹ میں لیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آلو کی کری کے لئے میں نے چار درمیانے سائز کے آلو کو بال لیا ہے یہ نئے آلو ہیں تو ان کا چھلکا ہلکا ہلکا رہ جاتا ہے چھلنے کے بعد بھی انہیں آپ جس طرح سے چاہیں توڑ سکتے ہیں ہلکا میش کر لیں بہت باریک انہیں میش نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا توڑ لینا ہے اور اس کے لئے جو چیزیں اچار کا مسالہ یہ بازار سے ہسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے یہ میں ون ٹیبل سپون لے رہی ہوں اور لہسن ادرک کا مکس پیسٹ ہی میں اس میں استعمال کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون اور اس کے لئے گاجروں کا اچار میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اور آئل میں نے پین میں گرم کر لیا ہے پہلے سے ہی ٹو ٹیبل سپون آئل کرم کر لیا پین میں آلووں کے لئے اور اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں فلیم لو کرنے کے بعد لہسن ادرک کا پیسٹ سپون آئل کر رہی ہوں اس میں اچار کا مصالہ ایٹ کر لیوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس میں سالٹ نہیں لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اچار کے مصالے میں سالٹ ایڈڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اچار لیا ہے میں نے گاجروں کا اس میں بھی تھوڑا سا سالٹ ہوتا ہے تو اینڈ پہ ہم ٹیسٹ کریں گے اگر ضرورت ہوگی تو ون پینچ یا ٹو پینچ ایٹ کریں گے اثروائز نہیں کریں گے یہ ویسے ہی ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں گے بھون گیا اب میں اس میں آلووں کو شامل کر رہی ہوں جی آلو مسالے میں بھون چکے ہیں اب میں اس میں تقریباً وان کپ وارٹر ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ہے گاجروں کا اچار اور 10 منٹوں کے لیے میں اسے چھوٹ دیں گے کلوز کر کے میڈیم فلیم پر ویرز آلو کی کری میں مجھے کچھ مرچے کم احسوس ہو رہی ہے جو کہ اچار کے مسالے میں کم مرچے تھی تو میں یہ ہاف تی سپون مرچے بھی اس میں ایٹ کر رہی ہوں تاکہ اس کی شکل بھی خوبصورت ہو اور ذائقہ بھی اس کڑھائی میں میں نے تیار کرنے جا رہی ہوں چھوڑو کی کری اس کے لئے میں نے ایک بڑے سائز کی پیاس کو کاٹ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے لیسن اور ادھر کا پیسٹ لیا ہے ڈرائے سپائسز میں ون ٹی سپون فل سالٹ ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر اور اس کے لئے ون ٹی سپون میں نے کوریانڈر چوپ سیٹ دھنیا لی ہے کٹی ہوئی اور ٹوماٹر میں نے اس میں تین درمیانے سائز کے لئے ہے جنہیں میں نے کٹ لیا ہے اوائل میں نے گرم کر لیا ہے اوائل تقریباً ہمارا کٹر کپ ہے یا فوڈ ٹیبل سپون آپ سمجھ سکتے ہیں اچھا جناب اب میں اس میں پیاس کو لائٹ براؤن کروں گی جی جناب تو ہماری پیاس لائٹ براؤن ہونے کی طرف آ چکی ہے اب میں اس مرحلے میں ایٹ کر رہی ہوں لیسن ادھر کا پیسٹ اور ساتھ ہی یہ تمام سپائسز چاروں کے چاروں تھوڑا سا مزید بھننے کے بعد جب اس میں سے بھنی ہوئی لیسن اگر کے سمیل آنے لگے تو میں اس میں ایٹ کروں گی کٹی ہوئی ٹوماٹر اور ویرس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے ہری مرچیں اور ہر ادھنیا بھی کٹ کے رکھا ہے جو کہ میں گارنیشن کے لیے اس میں استعمال کروں گی جی ویرس تو اس کی کرڈیشن دیکھیں گے تقریباً آپ تیار ہونے کے آخری منزلے میں ہیں میں نے یہ علو کی کری کا جب سالٹ تو مجھے اس میں ہمارے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑا کم لگا اس لئے میں ون ٹیسپون سالٹ بھی ایٹ کر رہی ہوں اور آپ سے بھی یہ ہی کہوں گی کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں سالٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب میں برنر آف کر رہی ہوں کیونکہ آرو کی کری ریڈی ہو گئی اور یہاں یہ ہماری پیاز اور لیسن اطرق بھی بھون چکی ہے اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں اس مرحلے میں ٹاماتر اور ان کو میں دو تین ملٹوں کے لئے انتہائی لو فلے پر تھوڑوں گی تاکہ ٹاماتر کا جوس نکل آئے تو دیکھتے ہیں کنڈیشن ہمارے سپائچس کی ٹاماتر ساپ ہو چکے ہیں چھولوں کو جب بھی کبھی چھولوں کی قریب تو آپ رات بھر اسے جگھو کر رکھیں تو زیادہ بیٹر ڈال پائیں گے بعد میں یہ 30-40 منٹ میں بوائل ہو جاتے ہیں چونکہ یہ آلیڈی بوائل ہے اس لئے مجھے پکانے کے لئے زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی اور میں ساتھ میں یہ مرچیں ایٹ کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا پک کر بہت ہی پلیزنٹ اسمیل دیں گی اب میں فلیم کو تھوڑا سا بڑھا رہی ہوں دو تین منٹوں تک میں یہ نہیں بھونوں گی اور اس میں بھی میں ایک کب پانی ایٹ کر کے اسے ساتھ آٹھ منٹوں کے لئے چھوڑ دوں گی جی تو میں اب اس میں ایٹ کر رہی ہوں تقریبا بھونٹ 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 سوجی میں اٹھ کر رہی ہوں فلیم میں نے تقریباً انتہائی لو کر دیا جی اب میں فلیم کو تھوڑا سا دوبارہ سے میڈیم پہ لارہی ہوں سوجی ہمیں زیادہ بھونی نہیں پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ سوجیوں کو میں نے پہلے ہی روست کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ بھونی بھی سوجی کا سمیل دے رہی تھی ایک دو منٹ بھوننے کے بار میں اس میں اٹھ کروں گی پانی سالٹ اور کالر سگر میں بلکل اینڈ میں اٹھ کروں گی کیونکہ سگر کے اٹھ کرتے ہی یہ ہارڈ ہو جائیں گی میں پانی اٹھ کرنے لگی ہوں اس لئے میں نے فلیم کو بلکل آخری حد تک لوگ یہ دیکھیں پانی سمیل اس میں تقریباً میں نے اتنا ڈالا ہے کہ یہ ہاف ہنچ اوپر رہے اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں سالٹ ون پینچ اور ون پینچ فوٹ کلر اب میں اسے پانچ سی ملکوں کے لئے دو فلیم پر چھوڑ دوں گی کور کر کے فلیم پر چھوڑ دیں جو پیس دیکھیں کتنی جندی تمام کا تمام پانی ختم ہو گیا اب میں اپنے شگر اٹھ کر رہی ہوں سوژی کے حلوے کے لئے شکر کے میجرمنٹ کے لئے جتنا آپ سوژی لے یعنی اگر آپ ایک کپ سوژی لے رہے ہیں تو آپ ایک کپ شگر لے لیں میں تھوڑا سا کم استعمال کر رہی ہوں لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شگر کو بڑھا سکتے ہیں گی بھی بڑھا سکتے ہیں شگر کے اٹھ کرنے کے بعد اب اس میں تھوڑا سا پانی ریلیز ہوگا اور ہماری سوژی کے حلوے کی دانے دار شکل اُبھر کر سامنے آئے گی تو میں دو منٹوں کے لئے اسے لو فلے پر بند کر کے رکھ رہی ہوں جی ویورز تو دیکھیں دو منٹوں میں ہی حلوہ بلکل تیار ہو چکا گی اُبھر آگئی اب میں برنر آف کر رہی ہوں جی ویورز تو اب ٹائم ہے کچوریاں اور پوریاں برانے کا اس کا پروسس میں آپ کو بتاتی ہوں چھوٹے چھوٹے میں نے پیڑے لے لیے اس میں میں دال فیل کروں گی اور میں یہ خوشکی سے نہیں بیل رہی آٹے سے نہیں بیل رہی بلکہ میں یہ آئل میں بیلوں گی تو اس کو دیکھیں آپ میں نے اس طرح سے ہالو پورشن بنا لیا اس میں میں ون ٹیبل سپون جو میں نے دال تیار کر کے رکھی تھی چنے کی دال وہ میں نے اس میں فیل کر لی اور اس طرح سے میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے پہلے سے بنا کے رکھ لی ہیں اور اس طرح کچھ سادھا کچھوٹیوں کے لیے بھی میں نے پیڑے بنایا تو میں بیلتی چاہتی ہوں اور ون بائی ون گھرم گھی میں ڈالتی چاہتی ہوں آپ چاہے تو آئل یوز کر سکتے ہیں آپ چاہے تو گھی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے ایسی مزے دار آئلی سی چیزیں ہم ویکن پر بنائیں یا پارٹی فنکشن کے لیے بنایں تو بہت زیادہ پسند کیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فلیم تھوڑا سا ہائی کر لیا ہے دیکھیں دیکھیں ہماری دال کی پھولی کس طرح سے پفی ہو گئی ہے ماشاء اللہ یہ تمام کام تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ تو ہے اور تھوڑا سا محنت طلب بھی ہے لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ نو پین نو گین تو کچھ محنت کریں تو پھر مزہ بھی آتا ہے ویرز اگر آپ یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیوز پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹس دیں آپ کے کومنٹس آپ کی سبسکرپشن ہماری یہ ٹوکن آف لوف ہوتا ہے ہماری محنت وصول ہو جاتی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ملتی ہے یہ دیکھیں ہمیں اسے لائک براؤن تک ٹرن کرنا ہے یہ ہلکا گولڈن براؤن ہو جائے پھر ہم اسے نکالیں گے اور رکھیں گے اگر آپ کے پین میں دو کی جگہ ہے تو آپ ایک ساتھ ہی دو دال کی پوریاں بنا سکتے ہیں ورنہ ون بائی ون بناتے جائے تیار ہے ہماری گرمہ گرم دال کی پوریاں یہ ایسی طرح میں نے پتی سی کچولی بنائی ہے اب میں ایسے فرائے کر رہی ہوں یہ ڈالتے وقت کچولی کو ڈالتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے یہ دیکھیں جرہاں کتنے پسکل سی کچولیاں تیار ہو رہی ہیں تو تیار ہے ہمارا چٹ پٹا سب بریک فرس اسپیشل قسم کا اسے ویکن پر بنائیں اوکیزن پر بنائیں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ نگیبان ہی بھولیں